پاکستان طالبان پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں رہا اب امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات نہیں کرائیں گے امریکہ نے کوئی ایکشن کیا تو پاکستان بھی کچھ کرنے پر مجبور ہو جائے گا وزیر دفع کا پروگرام سپوٹ لائٹ میں دو جوگ پہ رہا ایک سو بیس کا زمنی انتخاب وقت کم اور مقابلہ سخت مہم کے آخری روز گہمہ گہمی اور روچ پر بلند و بانک دعوے سیاسی جماعتوں کے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے جتن اتوار کو شیر بلے اور تیر میں پڑے گا زور کا جوگ گلی گلی بینرز گھر گھر رابطہ مہم ووٹرز کی سپورٹرز کے لیے ریلیاں اور کارکول میٹنگز این اے ایک سو بیس میں کب کہاں کیا ہو رہا ہے دیکھئے آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ریپورٹرز ماہرین اور تجزیہ کاروں کی بڑی ٹیم کے ساتھ فائنل میٹ سے پہلے نون لیگ کے ہوم گراؤن پر کپتان نے فیلڈنگ سیٹ کر دی چیرنگ کراوس سے داتا درمار تک ریلی کارکولان کے بھنگڑے عمران خان کہتے ہیں مریم نواز خود کو ڈپٹری پرائم منسٹر سمجھتی ہیں پاکستان عوامی تحریکہ پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کپتان سیر تو مریم سوا سیر عمران خان کو چلا ہوا کارکولز قرار دے دیا کہتی ہیں کہ ان کی حیثیت مہرے سے زیادہ نہیں یہ الیکشن نہیں جمہوری قوتوں کے خلاف جنگ ہے نواز شریف کی موجودگی میں ملک ترقی کرتا ہے سیاسی جماعتوں کی ریلیوں اور جلسوں پر ریٹرننگ افسر کا ایکشن سیاسی سرگرمیاں رکھوانے کے لیے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو حکم جاری کر دیا این ایک سو بیس کی انتخابی مہم زوروں پر اہام ترین امیدوار کلسون نواز غائب لیگی امیدوار انتخابی شور شرابے سے دور لندن میں زیر علاج نواز شریف ان کے بچے حمزہ شہباز سمیت خاندان کے متعدد افراد ان کی تیمارداری میں مصروف پنجاب میں عوام کی صحت کے ساتھ کھلوار چینیوٹ میں جالی ڈاکٹر موت باٹنے لگے استعمال شدہ سرنج کے استعمال سے سات بچے ایڈز کے محلک مرض میں مبتلا چار سے دس سال کے درمیانی عمر کے بچوں کو علاج کے لیے لاہور منتخل کر دیا گیا کراچی کے نو مقامات پر پانی میں پولیو وائرس پایا گیا زلہ شرکی میں بارہ ہزار سے زائد والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے انکار کیا وزیراعالہ سندھ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس میں انکشافات شریف خاندام کی منجدہار میں گھری کشتی کو ایک اور توفان تھا سامنا نیب کا ہدیبیا پیپر ملز کیس سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ آج سپریم کورٹ میں اپیل دائر کیے جانے کا امکان اسلام آباد کی احتساب عدالت نے عزیزیا سٹیل میلز اور لندن فلیک سے متعلق نیب ریفرنسز سماعت کے لیے مقرر کر دیئے نواز شریف حسن حسین اور مریم نواز کے بعد داماد کیپٹن صفدر انیس ستمبر کو طلب اساق دار کو بھی انیس ستمبر کو پیش ہونے کا حکم نواز شریف اور اساق دار عدالت کے خلاف حرزہ سرائی کی قیادت کر رہے ہیں شکایت نہ کی جائے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جسٹس عظمت کے پاناما فیصلے پر نظر ثانی درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس جسٹس خوصہ بولے انصاف اندھا ہو سکتا ہے جج نہیں اساق دار کی اساسوں میں پندھرہ سال میں بے پنہ اضافہ ہوا کیا اس پر آنکھیں بند کر لیں جسٹس اجازل احسن کا شاہد حامد سے استفسار شاہد حامد بولے ہمارے ٹیس میں ریفرنس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اطرافی بیان کی کوئی حیثیت نہیں سماعت جمعہ تک ملتبی تنخواہ وصول کی یا نہیں ریگولر ٹرائل کے بغیر واضح نہیں ہو سکتا مقصوص مخدمے کے لیے نگران جج کی کوئی مثال نہیں ملتی وکیل نواز شریف خواجہ حارس کے دلائل مکمل زیادتی پر عدالت ریسکیو کرے گی کوٹ پر یقین کریں سڑکوں پر نہیں ججز کے ریمارکس کپتان کی مشکلات بھی بڑھنے لگیں اسلام آباد ہائی پورٹ نے الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی امران کان کی درخواست مسترد کر دی غیر ملکی فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے توہین عدالت پر وارنڈ گرفتاری جاری کر دی ہے وزیر شاہد خاکان اباسی کا دورہ ڈیرہ بکٹی کچھی کے نال کا افتتا کر دیا ملک میں انتشار کی وجہ سے ترقیاتی کام رک جاتے ہیں تمام جماعتوں کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ ترقی چاہتے ہیں یا نہیں وزیر آزم کا خطا کراچی کی سینٹرل جیل میں قید اکتالیس خطرناک قیدیوں کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ملزمان میں کل آدم تنظیموں کے دہشتگرد بھی شامل وزیر آلہ سندھ کہتے ہیں جیل سے قیدیوں کے فرار پر سافٹ ایکشن لیا ملوث ملزمان کو عدالتوں سے زمانتیں مل گئیں کئی الیکٹرک کے 32 لاکھ سارفین ہیں جنہیں چھے سے زرد دیا جائے تو آبادی ایک کروڑ 96 لاکھ بنتی ہے فاروق سبتار نے شہر خائد کی آبادی گننے کا نیا فارمولا بتا دیا کہتے ہیں پہلے ہمارا منڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اب وجود ہی کی نفی کی جا رہی ہے کراچی میں ڈاکوں نے خود کو سیکیورٹی فورس کا حیلکار ظاہر کر کے جرمنی پلٹ شہری کو لوٹ لیا واردہ کی سی سی چی وی آج نیوز نے حاصل کر لی فاتح کے آئینی اور جمہوری حقوق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں فاتح کو خیبر پختون خواہ میں زم کیا جائے عوامی نیشنل پارٹی کی اے پی سی کا علامیہ جاری مولانا فضل الرحمان کی فاتح کی پختون خواہ کے ساتھ انزمان کی مخالفت گجرات میں ارازی پر قبضے کے خلاف باق کا احتجاج بچوں کے ساتھ دو سو فٹ بلند پانی کے ٹانک پر چڑھ گیا ارازی واگزار نہ ہونے پر خودکشی کی دھمکی پاکستان اور چین ائر فورس کی مشترکہ فضائی مشقیں شاہین چھ جاری مشترکہ مشقوں میں پاک فضائیہ کے جی ایف سیونٹین تھنڈر میراج کے ساتھ ساتھ ائر ڈیفنس کنٹولرز اور تکنیکی عملے کی بھرپور شرکت پاکستان افغانستان اور امریکہ کا خطے سے دائش کے خاتمے پر اتفاق آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا بھی آیادہ کیا گیا چھے رکنی پاکستانی وقت نے کابل مذاکرات میں شرکت کی وزیر خارجہ کا دورہ چین ایران اور ترکی کامیاب رہا ان ممالک نے تسلیم کیا کہ الزام تراشی سے افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا ترجمان دفتر خارجہ نفیز ذکریہ کی ہفتہ وار بریفنگ روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی مضمت کی گئی امنیسٹری انٹرناشنل کام مقبوزہ کشمیر میں بھارت مخالف مظاہرین کے خلاف پیلٹ گنز کا استعمال رکنے کا مطالبہ پیلٹ گنز کے استعمال سے چار سے چالیس سال کی عمر کے افراد متاثر ہوئے رپورٹ جاری کر دی گئی ملتان میں شیر کے پنجے پر بارات اور سونے کے سہرے کے بعد ایک اور تاجر نے دھواں دار انٹری دی ہے دلہا نے تیس تولے سے زیادہ وزن کا سونے کا سہرہ پہنا اور دلہنیا لینے جا پہنچا موسیقی موسیقی